امروت ایک سوادسٹ صحت کے لیے ضروری سبھی بھوشک تتوں سے بھرپور فل ہے کیلوری میں کم اور فائبر سے بھرپور یا سستہ فل کئی روگوں سے لڑنے میں ساہائک ہے امروت کے پتے بھی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ادنوں سے پتا چلتا ہے کہ امروت کے پتوں کا رس پینے سے پردہ سواست پاچن اور پرتیرکشہ پرنالی کو بڑھا ہوا مل سکتا ہے لیکن اس فل میں کچھ ایسے یوگک ہوتے ہیں جو سب ہی کے لیے اچھے نہیں مانے جاتے ہیں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو وسط سواست استحتیوں سے پیڑک ہیں امروت انٹی آکسیڈنٹس ویٹمن سی اور پوٹیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں ایک امروت میں صرف 112 کیلوری اور 23 گرام سے ادھیک کاربو ہائیٹریٹ ہوتا ہے فائبر کی ماترہ لگ بھگ 9 گرام ہوتی ہے اور امروت میں سٹارچ نہیں ہوتا ہے ایک کپ کٹے ہوئے امروت میں وسط کی ماترہ 1.6 گرام ہوتی ہے لیکن اس میں پروٹین کی ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہے لگ بھگ 4 گرام ادھینہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فل ڈائیبیٹیز پیڑتوں کے لیے بھی فائدے مند ہے کیونکہ اس میں گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اس کے علاوہ فولیٹ اور بیٹا کیروٹین کچھ انپوشکتتوں ہیں جو اس فل میں پرچ اور ماترہ میں پائے جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہیں امروت کا سیون کرتے سمیں ساو دھان رہنا چاہیے امروت ویٹامین سی اور فرکٹوز سے بھرپور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ادھیک ماترہ میں امروت کھانے سے آپ فولا ہوا محسوس کر سکتے ہیں پانی میں گھلن شیل ویٹامین ہونے کے کارن شریر کو بہت ادھیک ویٹامین سی کو اشوشت کرنے میں کٹنائی ہوتی ہے اس لئے اوور لوڈنگ اکسر سوجن کو بڑھاتا ہے تو جو لوگ سوجن سے پیڑت ہیں انہیں اس کے سیون سے پرہیچ کرنا چاہیے امروت فائبر سے بھرکور ہوتا ہے جو کبز کو کم کرنے اور پاچن کو بڑھاوہ دینے میں مدد کر سکتا ہے لیکن امروت کا دھیک سیون آپ کے پاچن تنطر کو خراب کر سکتا ہے خاص کر اگر آپ ایریٹیٹیڈ باؤل سنڈروم سے پیڑت ہیں یا فرکٹوز کے کووشوشل کے کارن بھی ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسے سیمیت ماترہ میں کھائیں کم گلائسیمک انڈیکس کے کارن ڈائیبیٹیز کے پیڑتوں کے لئے امروت پسند دیدہ فلوں میں سے ایک ہے حالانکہ یہ دی آپ اپنے کھانے میں اس فل کو شامل کر رہے ہیں تو سنسجد کریں کہ آپ اپنے بلڈ گلوکوز لیول کی نیمیت روپ سے جاج کرتے رہیں ایک دن میں ایک امروت کھانا سرکشت ہے اس سے ادھیک لینا شاید اچھا ویچار نہ ہو آپ اپنے شریر کو انرجی دینے کے لئے بھوجن کے بیچ اکسرت سے پہلے یا بعد میں فل کھا سکتے ہیں رات میں فل کھانے سے بچیں کیونکہ اس سے سردی اور خاصی ہو سکتی ہے